موسیقی 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 تینوں نے اپنا جیون ساہتے و سماج کو سمرپد کیا ہوا ہے اور اپنے اپنے جیون کال میں بھارتی گورو اور سواہی امان کو جگانے کا کام کیا ہے ہندی ساہتے کے بھکتی کالین کبھیوں میں مہا کبھی سور داس کا انسان سروپری ہے دی بھگوان شری کشن کے اننے بھکت اور ہندی ساہتے کے سوریہ تھے ان کا جنم جلا فرید آباد کے سی ہی نامک گاؤں میں ہوا تھا اسی پرکار جلا ریواری کے گوڈیانی گاؤں میں جنمے مہاں ساہتے کار پترکار اور بھارتی سوٹنطرہ سنگرام کے ویر سپاہی بابو بالمکند گپت جی نے اپنی لیکھنی کے بل پر انگریزی شاشن کو کڑی چنوٹی دی تھی اسی پرکار جلا سونیبت کے گاؤں جاتی کلا میں جنمے سوریہ کبھی پندیت لکھوی چنجی نے بھی پرادہینتا کے سمیں بھارت کی پراشین سنسکرتی کے گورو کو پنے ستھاپت کرتے ہوئے لوگ سہیتے کے مادہم سے بھارتیوں کے سوائیمان کو جگانے کا کام کیا مجھے گروہ ہے کہ آج ان کے پوتر پندیت وشنودہ جی بھی آج اس سماروں میں ویدیمان ہیں یہ سنیوک ہی ہے کہ پندیت لکھوی چند وہ بابو بالمکند گپت جی کا بیالی سال کی الکبائیو میں ہی ندن ہو گیا اب اس سور کو سزار گئے لیکن اتنے کم سمیں میں ہی انہوں نے یہ کر دکھایا جس کے لیے صدیوں تک انہیں یاد رکھا جائے گا آج سائتیا کادمی پریشر میں تینوں مہاپرشوں کی پرتما کا انعون کرتے ہوئے مجھے بڑے گروہ اور انبھو کی گروہ اور گاروں کی انبھوٹی ہو رہی ہے اس پاون افسر پر میں آپ سب کو ہارت دکھ بڑھائی ایوہم شکہ آمنہ دیتا ہوں ان کی پرتمایں ان کی یاد کو تو تازہ رکھیں گی ہی ساتھ ہی ہماری نئی پیڑھی اور آنے والی پیڑھیوں کو بھی ان کے جیون مولیوں آدرشوں اور سدھانتوں سے سیکھ لینے کی پریڑنا دیتی رہے گی سوری قوی سورداز جی کو واتسلی رش کا سمرات مانا جاتا ہے ان کا جنم پندرہ سو چالیس اسوی اور ندھن سولہ سو بیس اسوی میں مانا جاتا ہے انہوں نے بھگوان شرکشن کی بال للاو کا اتنا سجیو ورنن کیا ہے کہ ان کے سائتے کو پڑھنے اتوان ان کے کعوے کو سننے والا گتی اسی میں کھو جاتا ہے یہی کارن ہے کہ آج بھی ہردے کو چھو لینے والے ان کے گیت و بھجن گائے جاتے ہیں بھلے ہی آج میں ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی رچنائیں یوگو یوگو تک لوگوں کا مارگ دشن کرتی رہیں گے سائتے میں ان کے یوگدان کو سروادک مانا جاتا ہے ان کے یوگدان کو سممان دیتے ہوئے کسی ویدوان نے لکھا ہے کہ سورداز سوریہ کے سمان ہے تلسیداز چندرمہ کے سمان ہے کیشو داز تارے کے سمان ہے آج کل کے کبھی تو جگنوں کے سمان ہیں جو یہاں وہاں چمکتے ہیں بابو بالمکند گپت جی ایک نیڈر ستنتتہ سنانی مہان سائتے کار کشل سمپادک اور اچھ کوٹی کے پترکار تھے ان کا جنم چودہ نومبر 1865 کو ہوا تھا وہ ہندی پترکاریتا کے جنک مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنی لیکھنی کے مادیم سے آزادی کے اندولن میں ایک نئی جان پھوکی تھی گپت جی کو بھارتی پترکاریتا میں وینگ پترکاریتا کا جنک بھی مانا جاتا ہے انگریز سرکار کے خلاف شیو شمبو کے چپتے نام سے وینگ لیکھ لکھ کر انہوں نے تتکالین گورنر لڑ کرزن کی نید حرام کر دی تھی آج تین زلوں کا فریدہ باد ریواری اور سونی باد تین زلے جنہوں نے مہان ویبوتیاں دی ہیں ان کا نام اتحاس میں تو ویسے ہی امر تھا ساہیت اکادمی کے پرانگڑ کے مادھیم سے ساہیت پریمیوں کے جن من میں انکت ہو گیا دیکھئے آج دو سورے یہاں پر اپستی تھے ایک تو سویم سور داس اور دوسرے سورے کوی لکھمی چند دو سورے کوی ہریانہ کو ملے ہیں اس سے بڑی باد ساہیت جگت میں ہو ہی نہیں سکتی اور بالمکند گپت جی کا تو کیا کہنا کہ ان کے تو وہ انوادک ہیں سمپادک ہیں اور جن من میں دیش پریم کی بھامنا جگانے والے ہیں آج کے دن جو سب سے بڑی اوشکتہ ہے یوہ ورگ میں وہ دیش کے پرتی پریم پردیش کے پرتی پریم ماتر بھومی کے پرتی پریم کہ ہمیں ایسے سنسکار اور سنسکرتی ملے جس سے ہم اپنی جن بھومی سے اپنی جن کے پردیش سے پیار کر سکیں اور اس کے لیے ایسا کاری کریں کہ ہم امر ہو جائیں